دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ ہم سائنسدانوں کی بنیوی چیزوں کے کو دیکھ کر سائنسدانوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ انہوں نے جس نے بھی اس کو بنایا بڑا شاہکار ہے تو خود اس سائنسدان کو جس نے بنایا اور یہ پوری کائنات جس نے بنائی ثُم مر جِعِل بَسَرَا كَرَّتَئِنِ ایک دفعہ نظر اٹھا ایک دفعہ سے سمجھ میں نہیں آیا بار بار نظر اٹھا اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ زلیل اور رسوہ ہو کر لوٹے گی ایک سائنسدان کا انتقال ہو اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہی تھا ٹھیک ہے اس نے اللہ کے وجود کا صاف لفظوں میں انکار کیا اگر صاف لفظوں میں انکار کیا پھر تو دنائی ہو رہی اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بنایا جو اپنے رب اپنے پالنہار پر رب کہتے ہیں پالنے والا جو پالنے والا تھا اس کا جو انکار کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے کیا ہے اس لئے کہ اس نے مچھر پر ریسرچ کر کے ملیریا کی ویکسینیشن تو ایجاد کر لی کہ مچھر میں کیا جراسیم ہوتے ہیں مچھر کو پیدا کس نے کیا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ریسرچ کر کر کے کر کر کے جو بنیوی مخلوق ہے انسان اس کی خدمتیں تو ہو رہی ہیں جس نے انسان کو بنایا اور خود اس کو بنایا اس کے بارے میں سوچنے کے لئے ٹائم بولو بھائی بلکل بھی نہیں ہے فرصت ہی نہیں ہے دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ ہم سائنسدانوں کی بنیوی چیزوں کے کو دیکھ کر سائنسدانوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ انہوں نے جس نے بھی اس کو بنایا بڑا شاہکار ہے تو خود اس سائنسدان کو جس نے بنایا اور یہ پوری کائنات جس نے بنائی ثُم مر جعل بسارہ کر رہ تینی ایک دفعہ نظر اٹھا ایک دفعہ سے سمجھ میں نہیں آیا بار بار نظر اٹھا اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ زلیل اور رسوہ ہو کر لوٹے گی کیا مطلب اللہ چیلنج کر رہے ہیں کافر کو کہ تُو کہتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں تو آ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تُو نظر اٹھا اس کائنات کی کسی چیز میں عیب نکال کے دکھا اللہ نے یہاں تو پوری کائنات کا ذکر کیا دوسرے مقامات پر الگ الگ چیزوں کا بھی ذکر کیا مَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِي كَيْفَ خُلِقَتْ اونٹ کو دیکھو کیسا بنا ہے میں نے خود سے ایسی مشین ریگستان میں نہیں بن سکتی انظرو الى ثمرہی دا اثمر انار کے پھل کو دیکھو جب وہ درخت پھل دیتا ہے کیسے ترتیب سے اس میں دانیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں گوبر اور مٹی کے ملاب سے سرخ رنگ کا رس بھرا کیسا خود خود ذائقہ پھل پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو دیکھو ریسرچ کرو تحقیق کرو یہ کیا خود سے ہو رہا ہے خود تو زمین میں زمین کو کس نے اقل دی ہے گوبر پانی مٹی اس سے کبھی انار پیدا کر رہی ہے کبھی انگور پیدا کر رہی ہے کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں الگ الگ بھی اللہ نے بیان کے فرمایا او حا ربکہ الى نحل شہد کی مکھی کو دیکھو اتنا چھوٹا سا دماغ دو چار تارے ہیں کیسی بہترین مشروب کیسا بہترین مشروب بنا رہی ہے لذت بھی میٹھا بھی اور شفا بھی اور کیسے خوبصورت گھر کو ڈیزائن کرتی ہے کتنی مثالیں قرآن میں دی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مچھر اور اس سے بھی گھٹیا جانوروں کی مثال دینے سے حیاء نہیں کرتا اس لئے کہ وہ دیکھنے میں گھٹیاں ہیں مچھر ہیں لیکن ذرا اس پہ تحقیق کر کے دیکھو لیوارٹری میں تمہیں مچھر میں اللہ کی طاقت اور قدرت کے سیکڑوں نمونے نظر آئیں گے تو سائنسدان اس بنانے والے سے محبت کیوں نہیں کرتا اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کا بنانے والا مجھ سے بھی بڑا شاکار ہے وہ بنانے والے ہی کا انکار کر دیتا ہے کہتا ہے یہ created ہے ہی نہیں یہ خود سے ہیں واہ بھئی واہ تم جو چیزیں بناو وہ تو خود سے نہیں ہو سکتی اور خدا نے جو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں وہ خود سے ہو رہی ہیں تم جو چیزیں بناتے ہیں ان میں جان نہیں ڈلتی خدا بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے وہ انڈے سے چوزہ نکال دیتا ہے اس انڈے کو کھول کے دیکھو اس میں زردی سفیدی اور اکیس دن کے اندر اس میں چونچ بھی بن جاتی ہے اس میں دل بھی بن جاتا ہے اس میں پھیبڑے بن جاتے ہیں خدا کی قسم موبائل کے ٹیکنالوجی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی انڈے کے اندر جو سوفیئر ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں تو انڈے کے اندر سوفیئر انسٹال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ خود بخود ہیں موبائل جو اس سے سادہ ہے اس کے اندر سوفیئر انسٹال کرنے والے وہ سائنزان ہیں تو یہ علو بنانے کے لئے اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دھوکے میں نہیں آتے اس لئے اللہ تعالیٰ اگر اس نے واقعی اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا تو چترال لگیں گے اور اللہ کو غصہ آئے گا اور جو انس کی حمایت کر رہے ہیں نا ان کو بھی چترال لگیں گے قیامت کے دن سمجھ میں آرہی ہے بات سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہا الہا انتر استغفیر و بنا توبوئی